بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں ریکھتے ایک دمی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے دور میں کوئی جسٹس اثر من اللہ صاحب بھی تھے جی جناب آج کا سارا دن تو ان کے نامی تھا آج انہوں نے جو اننگز کھیلی ہے جو انہوں نے آج باؤنسرز مارے ہیں آج جو انہوں نے ہیٹرک کی ہے وکٹوں کی آج جو انہوں نے جو یورکرز مارے ہیں اس سے تمام دیوارے جو لرز اٹھی ہیں ایک دفعہ بہت سارے لوگ لرز اٹھے ہیں آج ان کے موہ سے جو الفاظ نکلے ایسے لگتا ہے کہ وہ چھتر سال کا غصہ باہر نکلا آج ان کے موہ سے جو الفاظ نکلے ایسا لگا کہ جو چیز ان کو نہیں پسند وہ چیزیں آج باہر نکلی ہیں آج جو ہے انہوں نے ڈریکٹ سٹیٹ کا نام لے لیا ریاست کا نام لے لیا اور کہا کہ جناب چھتر سال سے پارٹنرشپ چل رہی ہے آج کا جو دن تھا وہ خیر جوڈیشری کے پوائنٹ ویو سے بہت بڑا دن تھا کیونکہ آج سے پہلے کبھی پبلک میں ججز نے ایسی بات نہیں کی اور ویسے آف در ریکارڈ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن ایسی بات جو پبلک نے دیکھی ہو سنی ہو وہ ایسا کبھی نہیں ہوا لائیو سمات ہوتی ہے اور برائے راست چل رہی ہوتی ہے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے اب اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں سسٹم ننگا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ صحیح ہیں وہ اپنے آپ کو پوزیٹیف پیش کر رہے ہوتے ہیں آج جسٹس اثر بن اللہ صاحب نے جو اننگز کھیلی ہے وہ ایسی پھاڑو اننگز کھیلی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہے وہ ڈریکٹ نام لے لیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا جو چھتر سال سے نظام چل رہا ہے وہ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے کیونکہ ریاست اور سسٹم ملاویس ہے اس چیز میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کمرے میں مت بیٹھو اس کمرے میں مت بیٹھو آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا آپ نے اپنا موبائل یہاں نہیں سننا اور یہاں پہ ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں اور پھر وہی چیز جو ہے وہ فیملی میں شفٹ ہو جاتی ہے فیملی کی ایک ایکٹیوٹی پہ نظر رکھی جاتی ہے بہت سارے آپ کو پتہ ہے جو چھے ججوں کا خط تھا اس میں بہت کچھ تھا اور بہت کچھ سامنے آیا کہ لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں آڈیو سسٹم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بیسکلی وہ جج جو تھے تنگ تھے تب انہوں نے خط لکھا جسٹس اثر من اللہ صاحب نے آج جو خوب جو اپنے دل کا غبار نکالا اور یہ کہا کہ یہ نظام کب تک ایسا چلے گا چل رہی ہے ہم فیصلے نہیں کر پاتے حد سے زیادہ پریشر ہوتا ہے ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے یہ سسٹم کب تک چلے گا تو اسی چیز یہ کہا کہ فیملی کو اٹھا لیتے ہیں فیملی کا ڈیٹا نکال لیتے ہیں کہ کون سا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے کس کا بچہ دوسرے ممالک میں پڑھ رہا ہے اس کی فیصیں کتنی ہیں ڈیٹا جو ہے وہ لیگ کیا جاتا ہے اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کیا گیا اس کو بھی پوائنٹ آٹ کیا گیا کہ ایسا کیوں اور ایسا ڈیٹا جو ہے وہ کیوں نکالا جاتا ہے نادرہ کی مدد سے یا دوسرے اداروں کی مدد سے ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ آج جسٹس اثر منولا صاحب شدید غصے میں تھے جمال مندخل صاحب بھی آج لگتا ہے انہوں نے بھی آج اپنے دل کی غبار نکالی اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کافی باتیں کی یعنی آج کا جو دن تھا وہ شاید عدالت کی ہسٹری کا بہت اہم ترین دن تھا جب بھی عدالت کی ہسٹری جو لکھی جائے گی اس آج کا دن جو ہے وہ سنیری حرفوں میں لکھا جائے گا کیونکہ آج سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کسی جج نے نہیں کی اور وہ بھی لائف کیونکہ جب لائف جل رہا ہوتا ہے تو آویسلی پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے اور اٹلیس وہ لوگ تو لازمی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو 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 ڈیشری سے منسلک ہیں وکیل ہیں ان کے سسٹنٹ ہیں یعنی سرکاری جو لوگ ہیں جو نظام کا حصہ ہیں جو ڈیشری کا ان سب نے آج کی سماعت دیکھی اور دوسری چیز آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ چھوٹی چھوٹی کلپنگ جو نکل رہی ہے اور وہ کلپنگ جو ہے وہ ہر موبائل میں پہنچتی ہے لیکن آج یہ ہے کہ جو آج جس طرح ڈریکٹ رہاست کا نام لیا گیا سسٹم کا نام لیا گیا یہ جو چیز ہے وہ بڑی گوھر طلب ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگوں کو حیران ہوئے ان کو ٹینشن ہوئی تو بہت سارے اور لوگوں کے ان کو بھی ٹینشن ہوگی کیونکہ انہوں نے آج خوفیہ اداروں کے نام بھی لیے ہیں کہ یہ بہت سارے جو لوگ ملاوث ہیں آپ کو بتایا کہ لوگوں کے گھروں میں غسیم ہیں بیڈروم آڈیو سسٹم بچے باہر پڑھ رہے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ساری چیزوں کا جو ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ لیک کر دیتے ہیں اور جسٹس بابر ستار نے جو کل کی جو ہیرنگ تھی اس میں بھی انہوں نے بڑی باؤنسنگ ایننگز کھیلی اور جرمانے کیے اور جو ہے وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ایسے باؤنس مارے کہ وہ بھی ٹینشن ہے اور آج پھر ایک مزید اتنی بڑی ٹینشن آگئی ہے چھے ججوں کے حوالے سے بات تھی اور بہت سارے ججوں نے آج کھل کے انہنگز کھیلی کیونکہ ٹی ٹونٹی کا لگتا آج میٹ چل رہا تھا اور عمران خان بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب تک ادارے خود مختار نہیں ہوں گے آزاد نہیں ہوں گے پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا سکتا شاید یہ اسی کی شروعات ہے یہ اینڈ رکھی گئی اور جو کل کے مولانا فضل نمان صاحب کا جو بیان تھا کہ بیک ڈور چیزیں کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور مو کالا کرنے کے لیے ہمیں فرنٹ پر رکھا ہوا ہوتا ہے ان کا بیان بھی انتہائی اہم تھا دوسرا عصد کے حصر صاحب نے بھی بہت کچھ اسمبلی کے فلور پر کہا اب بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر بہت کچھ کہہ رہے ہیں اسطیفوں کا کہا جا رہا ہے جو سنی تاعت کانسل کے اہیڈ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جب تک حمدان خان ازاد نہیں ہوتے ہیں میں صیفہ دے دینا چاہئے میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ جناب جو کسانوں پر ظلم ہوا پولیس نے دھاوا بولا ان کو مارا اور ان کو بھگایا یہ چیز اچھی نہیں ہے ہماری سیم پنجاب ایک طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پنجاب سب سے اچھا ہے میں سب اچھا کر دوں گی وہاں پہ ہمیشہ سے ہر سال کسانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے پاکستان ایک ذرخیز ملک ہے اور یہاں پہ ہر چیز کاشت ہوتی ہے اب کیا وجہ ہے کہ کسانوں کو رولا جا رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے ان کو وہ قیمت نہیں دی جاتی جو ان کو ملنی چاہیے پاکستان میں بجلی مہنگی ہر چیز گہس ہوئی ہے ہر چیز تو مہنگی ہے تو وہ کیسی ایک چیز مہنگی ہے اور وہ سستی بیچیں تھوڑا سا ٹوبک سے ہٹ رہوں آج جو ہے وہ جس طرح نظام جو ہے وہ عاصف کرمانی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سارے سسٹم کو ننگا کر دیا یہ اسی کیا ہی لگتا ہے ایک قدم تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی سپریم کورٹ کے ججز نے بھی آج بہت سارا جو لوگ ہیں ان کو ننگا کیا سسٹم کو ننگا کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچارے اتنے تنگ ہیں اتنے تنگ ہیں جو آج کھل کے باتیں ہوئی آج جو کھل کے بانسرز انہیں مارے ایسی ایسی انہوں نے بات کی جو واقعی غور طلب ہے سوچ طلب ہے کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا جسٹس اتھرمان اللہ صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس بننا تھا لیکن وہ اب چیف جسٹس نہیں بن سکتے قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے میں ہوتے کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی لیکن جناب یہ چھے ججوں کا جو خط تھا یہ مداخلت کا ایک حصہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ریپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کو جب کور کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے جو آج بہت ساری جو ہیں وہ ہیرنگ کے بعد باتیں گئیں ہیں ہیرنگ ختم ہوئی ہے کچھ ہی دیر ہوئی ہے اور انہوں نے ان کے جو الفاظ تھے وہ بھی بہت عام تھے بہرحال آج کا جو دن تھا وہ جسٹس اثر من اللہ صاحب کے نام راج کیونکہ انہوں نے جناب جو کھل کھل کے باؤنسر مارے ہیں چھکے مارے ہیں یورکرز مارے ہیں بیٹس مین کا جینا حرام کیا آج تو سسٹم اور نظام جو ہے وہ ایک بار پھر ننگا ہوا آج کی ہیرنگ میں اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں بہت لمبی ہیرنگ تھی اور اگر اس کو پورا ڈسکس کیا جائے تو کم سے گھم دو تین گھنٹے بات کرتے کرتے مجھے بھی لگ جائیں گے لیکن موٹے موٹے چیدہ چیدہ جو پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتائے لیکن یہ ہیرنگ یہاں نہیں رکے گی یہ ہیرنگ آگے بہت آگے تک جائے گی ظاہر ہے کہ جب ہیرنگ ہوگی اور نئی بات کھلے گی جب ہیرنگ ہوگی تو نئی بات کھلے گی اس سے ان لوگوں کو بہت ٹینشن ہوگی جو ٹینشنیں دینا جانتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جناب اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے لیکن آج کا جو دن تھا وہ جسٹس اثر من اللہ صاحب کے نام تھا امیدہ ناظرین میرا کو یہ ویلاغ اچھا لگا اچھا لگے تو کمنٹ میں بتائیے گا آپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ